بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورکم تو مائی یوٹیوب چینل دے بیوز آج ہم سٹارٹ کریں گے مشک نمبر ایک شاہر یا اے 1.1 اس کا فرس پیشن اسٹیٹمنٹ ہے write the following quadratic equations in the standard form and point out pure quadratic equation یعنی ہم نے کیا کرنا ہے اس میں quadratic equation کی standard form لکھنی ہے اور اگر x کے ساتھ والی جو رقم zero ہو یعنی x والی رقم نہ ہو تو وہ کیا بن جائے گی pure quadratic equation اگر pure quadratic equation بنتی ہے تو ہم نے answer کے ساتھ یہ لکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس quadratic equation ہے یہ pure ہے اس کو solve کریں گے اس کا first question کا first جوز ہے پہلا جوز ہے record میں لکھا ہوا جی x plus 7 x minus 3 is equal to minus 7 ہم نے ان دونوں کو multiply کرنا ہے اب اس کو multiply کرنے کے بھی کافی طریقے ہیں آپ کیا کریں اس کو اوپر لکھ لیں اس کو نیچے لکھیں اور ان کو multiply کریں یا اس کو اوپر لکھیں اس کو نیچے لکھیں multiply کریں یا direct multiply کر دیں اب direct multiply کیسے کریں گے آپ اس x کو اس x سے multiply کریں پھر اسی x کو minus 3 سے multiply کر دیں پھر اس x کو چھوڑ دیں پلس 7 کو اس x سے multiply کریں گے پھر پلس 7 کو 3 سے multiply کر دیں گے ہم start کرتے ہیں x سے اب x کو پہلے x سے multiply کریں گے تو x کو x سے multiply کر دیں x multiply by x اب x کو minus 3 سے multiply کریں گے تو یہ آجے گا جی پلس x multiply by minus 3 اس کو bracket میں لکھ کرتا ہے کیونکہ یہ multiply اور minus ہمارے پاس دو سیمبلز جب آجائیں تو آپ ایک کو کیا کریں bracket میں لکھیں اب ہم نے اس x کو ان دونوں سے multiply کر دیا اب پلس 7 لے اس کو multiply کریں x سے پھر پلس 7 اس کو multiply کریں گے minus 3 سے اب پھر دیکھیں دو سیمبلز ہو گئیں تو ہم اس کو کیا کریں گے bracket میں لکھ لیں گے برابر minus 7 کے تو is equal to minus 7 لکھ دی ہے اب اس کو multiply کریں گے x کو x سے multiply کریں گے x کی power 2 آجائے گا اور پلس minus minus ہوتا ہے multiplication میں x کو 3 سے multiply کریں گے تو 3x آجائے گا اسی طرح 7 کو x سے multiply کریں گے تو پلس 7x plus minus minus 7 کو 3 سے multiply کریں گے 21 is equal to minus 7 اب دیکھیں جی x کی power 2 دیکھیں اور کوئی بھی رقم جو ہے وہ power 2 میں نہیں ہے یعنی جس کی power 2 ہو وہ صرف ایک ہی ہے تو اس کو as it is لکھیں گے یہ دیکھیں x والی رقم ہے ادھر بھی متغیر جو ہے جو variable ہے وہ x ہے دونوں کا same ہے تو ہم ان کو plus minus کر سکتے ہیں اور جب بھی ایک رقم plus کی ہو ایک minus کی ہو آپ نے اس کو ہمیشہ minus کرنا ہے بڑی رقم میں سے چھوٹی رقم چاہے بڑی رقم پہلے لکھی ہو چاہے بڑی رقم بعد میں لکھی ہو اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تو 7 میں سے 3 نکال دیں گے 4 اور دونوں کے ساتھ variable x ہے تو variable x اور آپ نے جو symbol use کرنی ہے جو علامت استعمال کرنی ہے وہ بڑی رقم والی کرنی ہے 7 کے 7 plus ہے تو یہاں بھی plus کو use کریں گے minus 21 اب یہ minus 7 ہے اس کو left side پہ لے کے آئیں گے تو plus 7 is equal to 0 اب دیکھیں x والی بھی ایک ہی رقم ہے x square والی بھی ایک ہے ان دونوں کے ساتھ کوئی متغیر نہیں ہے دونوں constant ہے تو ان دونوں کو ہم حل کریں گے x square plus 4x اب اس میں بھی دیکھیں ایک plus میں ہے ایک minus میں آپ نے بڑی رقم میں سے چھوٹی رقم کو کیا کر دینا ہے minus کر دینا جب minus کریں گے ہمارے پاس آجے گا 14 اب دیکھیں بڑی رقم کے ساتھ minus ہے تو یہاں پہ minus لگائیں گے is equal to zero یہ اس کا آنسل ہے اب یہ ہمارے پاس بن گئی standard form standard form of quadratic equation اگر کچھ question ایسے آئیں گے کہ جس میں ہمارے پاس یہ والی جو x والی رقم ہے یہ کٹ جائے گی یا cancel ہو جیسے بھی اگر یہ zero ہو جائے یعنی صرف x square minus 14 یعنی x والا جو variable ہے یہ remove ہو جائے solve کرنے سے تب ہم یہاں پہ لکھیں گے pure کیونکہ question میں یہ mention ہے کہ اگر آپ کے پاس pure quadratic equation بن جائے تو آپ یہاں پہ point out اسے کریں گے کہ یہ pure standard form ہے یا اس کو اگر آپ اردو میڈیا میں کر رہے ہیں تو خالص لکھ دیں دو درجی مساوات یا اس کو اس طرح لکھ دیں pure دو درجی مساوات first question ہو گیا اس کا اب اس کا second question کرتے ہیں دیکھیں بہت easy ہے اس کو کرنے سے پہلے آپ نے جو بھی بٹے میں آجائے numerator denominator میں question ہو آپ اس کو اس سے multiply کر دیں اس طرح multiplication کا سائنگ بنا دیں تو ساتھ کو اس سے multiply کریں گے تو ساتھ باہر لکھتے ہیں اس کو bracket میں لکھ لیں اب bracket کیوں لگائی ہے کیونکہ ساتھ ان دونوں سے multiply ہوگا تو دونوں سے multiply کرنے کے لئے ہم نے bracket کو use کیا minus x یہ تین ادھر divide ہو رہا ادھر آ کر multiply ہو جائے ہم نے اس کو بھی bracket میں لکھ لیا اب دیکھیں بٹا لگائیں گے ادھر ساتھ سے multiply کیا ہے اس سائٹ سے ہم نے 3 سے multiply کیا ہے اب ہم نے نیچے سے یہ جو denominator پر دونوں ہیں ان دونوں کو بھی آپس میں multiply کرنا ہے یعنی ساتھ کو تین سے بھی multiply کرنا ہے یعنی تین step ہو گئے یہ first step ہو گیا یہ second step اور last پر ان دونوں کو جب آپس میں multiply کریں گے یہ third step ہو جائے گا ساتھ کو 3 سے multiply کرنا ہے is equal to one یہاں تک clear ہو گیا ہوگا اب ہم کیا کریں گے ساتھ کو ان دونوں سے multiply کر دیں گے ساتھ ایکس کی power دو پلس ساتھ کو چار سے multiply کریں گے 28 minus 3 کو x سے multiply کریں گے 3x is equal to دیکھیں 21 ڈیوائیڈ ہو رہا ہے right side پر جا کر کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا ضرب ہو جائے گا اب دیکھیں ساتھ x کی power دو والی single value ہے تو اس کو ویسے لکھ دیں گے plus 28 minus 3x is equal to 21 کو 1 سے multiply کی 21 اب 21 quadratic equation میں right side پر zero ہونا چاہیے تو 21 کو یہاں سے left side پر shift کریں گے تو 7x square minus 3x plus 28 یہ plus ہے ادھر آکر minus ہو جائے is equal to zero x square والی value کو as it is لکھ دیں گے کیونکہ یہ single value ہے x والی single value ہے minus 3x اب ایک plus میں minus میں آپ بڑی رقم سٹینڈرڈ فارم ہے کیونکہ x square والی value بھی ہے x والی بھی ہے اور constant بھی ہے تو یہ پیور نہیں ہے just سٹینڈرڈ فارم اب اس کو question number two دیکھیں جی factorization آپ نے primary middle classes میں LCM اور HCF والے question کیوں گے اور اس میں آپ نے factorization بھی کیوں گی factor بنائے ہوں گے تو question number 2 اس میں factor کس طرح بنائیں گے اس کو اس سے multiply کرنا ہوتا ہے standard form دیکھیں لکھی ہوئی ہے اس کا دیکھیں اس کے ساتھ coefficient نہیں ہے تو 1 ہوگا جس کا coefficient نہ ہو اس کا coefficient ہو 1 ہوتا ہے تو یہ 1 ہے 20 کو 1 سے multiply کریں گے تو 20 آجائے اب ہمیں دو نمبر ایسے اور plus minus کریں تو minus x یعنی minus 1 x اس کے ساتھ بھی coefficient نہیں ہے یعنی عددی سر نہیں ہے تو minus 1 x آئے تو ہم suppose کرتے ہیں minus 5 0 minus 4 اس کو plus کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں 20 چاہیے تو 5 کو 4 سے plus 4 سے جب multiply کریں گے تو 20 آگیا اس کا مطلب ہے یہ دو نمبر بھی ٹھیک ہیں اگر 10 کو 2 سے multiply کریں تب 20 آگیا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے جتنے بھی ہمارے پاس اس طرح پیرز آئیں گے اس میں سے وہ پیر چوز کرنا ہے جس کو plus minus کرنے سے minus 1 آئے تو ادھر دیکھیں اس کو plus کرتے ہیں تو 12 آجائے گا minus کرتے ہیں تو 8 آجائے گا اس ورح سے یہ تو اس کو استعمال نہیں کریں گے اب ہمارے پاس ایک اپشن ہے کہ اس کو use کرتے ہیں 5 اور 4 کو اب result کیا ہے minus 1 آنا چاہیے minus تب آئے گا جب بڑی رقم کے ساتھ minus ہوگا اور چھوٹی رقم کے ساتھ plus ہو رہا اب یہ دیکھیں z equal to minus 1 کے اب دونوں کے ساتھ ہمیں ادھر x بھی چاہیے تو 5 کے ساتھ بھی x لگا دیں گے یہ اصل کام ہے فیکٹر بنا لیے اگر آپ نے یہ فیکٹر بنا لیے تو اس کو آگے solve کرنا پیشن کو بلکل easy ہو جائے گا یہ پہ just values کو put کریں x minus 5 x plus 4 x minus 20 is equal to 0 اب دیکھیں کامل لینا ہے ہم نے یہ x کامل آجائے گا x کو کامل لیں گے یہ دیکھیں x کتنی بار ہے دو بار 1 x باہر چلا گیا 1 x بریکٹ کے اندر minus آجائے x باہر چلا گیا 5 ہم نے دوسری بریکٹ جو بنانی ہے اس میں x minus 5 چاہیے x minus 5 دونوں میں دیکھیں 4 دونوں 4 پہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں پلاس 4 باہر چلا گیا اندر باقی x رہ گیا minus ہے تو minus 4 باہر 4 کو کسے ملٹیپلائی کریں گے 20 آئے گا 5 سے 4 کو minus 5 سے ملٹیپلائی کریں گے minus 20 آجائے گا is equal to 0 آپ کو question بلکل ٹھیک ہوگا اگر آپ نے یہ بریکٹ سیم آگئی ہے آپ کے پاس یہ دیکھیں بریکٹ سیم ہیں ہم نے کیا کرنا ہے بریکٹ کو دو دفعہ بریکٹ ہے سنگل مرتبہ یعنی ایک ہی بار آپ میں لکھنا ہے x minus 5 اب جو بریکٹ کے باہر ہیں اس کو بریکٹ میں لکھ دیں گے دیکھیں یہ x plus 4 ہم نے ان دونوں کو بریکٹ میں لکھ دیا is equal to 0 ٹھیک ہو گیا اس کو مزید ہم solve کریں 5 is equal to 0 اور x plus 4 is equal to 0 x is equal to 5 اور اس میں دیکھیں x is equal to plus 4 ہے minus 4 آجائے گا یعنی ہم نے x کی values find کر لیں solution set اس کا لکھ دیتے ہیں s is equal to s کا مطلب solution set اس کو اردو میڈیو میں حال set یہ اس کا solution set ہو ہے اب اس کا next question دیکھیں question number 2 کو کیسے solve کریں گے اس کو صرف میں convert کرنا ہے اس کے بعد اس کو بالکل اسی طرح آپ نے solve کر لینا یہ دیکھیں 3 y square is equal to y multiply ہو رہا تو multiply کریں y کو y سے multiply کریں y square minus y کو 5 سے multiply کریں تو 5 y ہو جائے گا آگے دیکھیں 3 y square یہ plus ہے ادھر آکر minus y square یہ minus ہے ادھر آکر plus 5 y equal 0 اب یہ دیکھیں یہ بھی y کی دو یہ بھی y کی power دو اس کے ساتھ coefficient یعنی عددی سر نہیں تو 1 لگا دیں تو دونوں کا متغیر سیم ہے power بھی سیم ہے تو اس کو plus minus کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سیمبل نہیں ہے تو plus کی ہوگی 3 میں سے 1 minus ہو رہا تو minus کر دیں 2 آجائے گا بڑی رقم والی علامت use کریں دونوں کے آ رہا ہے دونوں کے ساتھ y ہے تو y کو کامل لے لیں y کامل لے لیا 1 y باہر چلا گئے تو y باقی رہ گیا 2 y تھے 1 y باہر چلا گئے اس میں سے 1 y باہر چلا گیا plus 5 is equal to 0 دو case بن گئے یہاں بھی first case y is equal to 0 second case 2 y plus 5 is equal to 0 اس کو تو solve کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ y is equal to 0 value ہے اس کو solve کر دیں گے 2 y is equal to plus 5 ہے یہاں right side پر جا کر minus y 2 یہاں پر multiply ہو رہا ہے right side پر جا کر کیا دیوائیڈ سولیشن سیٹ بن جائے گا ہمارے پاس s is equal to 0 minus 5 y یہ سولیشن سیٹ باقی جو پیسٹنز ہوں گے آپ نے ان کو بھی اسی طرح کرنا اگر آپ کے یہ پیسٹنز ہے تو نیکس پیسٹنز بھی آپ ایزی رسال کر سکتے ہیں جی دعو میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو بہت جل میں بناؤں گا اگر آپ چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعوی بھی یاد رکھئے گا اللہ